السلام علیکم ویوز میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لا انڈ ڈا لائر ویسے تو شریعت نے اجازت دے دی شخص کو مرد کو کہ وہ اپنی منکوہ بیوی کو طلاق دے سکتا ہے جب چاہے اگرچہ شریعت اس چیز کو ڈس لائک کرتی ہے ناپسندیدہ کہا گیا ہے طلاق کے اس عمل کو لیکن پھر بھی اجازت دی ہوئی ہے لیکن آخری اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا قانون بھی کوئی ایسی شرائط رکھتا ہے طلاق دینے کے حوالے سے اگر رکھتا ہے تو کس قانون کے تحت اور کیا اگر کوئی شخص قانون کی ان شرائط پر عمل نہیں کرتا قانون کی ان شرائط پر نہیں چلتا تو کیا ایسے شخص کو سزا بھی دی جا سکتی ہے اور کیسے قانونی طریقے سے ایک طلاق فائنل ہوتی ہے لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور یہ ویڈیوز بیسیکلی لیگل آویرنس کی حاطر بنائی جا رہی ہیں بحصیت وکیل میں نے اس چیز کو شدت سے محسوس کیا ہے کہ ہمارے ملک کے بڑھتے ہوئے مسائل میں سب سے بڑی وجہ جو چیز بن رہی ہے وہ لاعلمی ہے اور اس چینل پر میں بنا رہا ہوں ایسی ویڈیوز اور ان میں ڈسکس کر رہا ہوں ان قوانین کو ان قانونی ایشوز کو جن کا براہ راستہ لق ملک پاکستان کی شہریوں کی زندگیوں سے جڑا ہوا ہے اور جن کا جاننا ہر شہری کے لیے تقریباً ضروری ہے تو آپ بھی اس آویرنس کے عمل میں میرا ساتھ دیں شیئر کر کے ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ویورز قانون کیا شرط لگاتا ہے مسلم فیملی لا آرڈینس 1961 ایک قانون ہے جس کی سیکشن سیون میں طلاق دینے والے شخص پر کوئی پابندی لگائی گئی ہے سیکشن سیون کی سب سیکشن ون ہے وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق دے اپنی بیوی کو تحریری یا زبانی جیسی بھی صورت میں وہ طلاق دے تو یہ شخص پابند ہے جتنا جلد ممکن ہو سکے وہ چیئرمن یونین کونسل کو نوٹس بھیجے گا طلاق کا اس عمل کے بارے میں بتانے کی حاطر کہ میں نے یہ عمل کر لیا ہے میں نے طلاق دے دی ہے اپنی بیوی کو اپنی منکوہ زوجہ کو اور اس نوٹس کی ایک کافی وہ اپنی بیوی کو بھی بھیجے گا جس کو اس نے طلاق دی ہے اب چیئرمن یونین کونسل پہ پھر پابندی آ جاتی ہے یا اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے اسی سیکشن کی سب سیکشن تھری کے تحت کہ وہ تیس دن کے اندر اندر اس درواز کے یا اس نوٹس کے آنے کے اب درواز کا ذکر جو میں نے کیا اگر کوئی عدالتی ڈیگری ہے خلا کی تو اس صورت میں پھر لڑکی یا لڑکا دونوں میں سے کوئی بھی فریق چیئرمن یونین کونسل کو درخواست دیں گے کیونکہ عدالتی ڈیگری ایک طلاق کنسیڈر ہوتی ہے ججمنٹس موجود ہیں اس حوالے سے تو پھر چیئرمن یونین کونسل درخواست آنے کی صورت میں یا نوٹس مصول ہونے کی صورت میں تیس دن کے اندر اندر آربیٹریشن کونسل قائم کرے گا مسالیتی کمیٹی ایک بنائے گا تاکہ مسالیت کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے مسالیتی کمیٹی بننے کے بعد پھر چیئرمن مسالیتی کمیٹی نوٹس بھیجے گا اس فریق کو جسے نہیں پتا اس درخواست کے حوالے سے اگر لڑکی کی طرف سے درخواست آئی گئی ہے تو لڑکے کو نوٹس دیا جائے گا تاکہ وہ چیئرمن مسالیتی کونسل یا چیئرمن یونین کونسل کے پاس پیش ہو مسالیت کے عمل میں اور اگر لڑکے کی طرف سے ہے درخواست یا نوٹس تو پھر لڑکی کو بیجی جائے گی حبر نوٹس دیا جائے گا تاکہ وہ پیش ہو آکے چیئرمن یونین کونسل کے پاس اپنا موقف بیان کرے یہاں قانون نے یہ سہولت فراہم کی ہے بعض اوقات ناچاکی ناغذیر حالات پیدا ہو جاتے ہیں ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے یا غلط فہمیاں پیدا ہونے کی وجہ سے قانون کوشش کر رہا ہے اس سیکشن میں کہ لوگ مل بیٹھ کر کسی فورم پر اپنی غلط فہمیاں دور کر سکیں اسی لیے یہ سہولت دی گئی ہے اب جب لڑکی لڑکا دونوں پیش ہو جاتے ہیں مسالیتی کمیٹی کے پاس مسالیتی کونسل کے پاس اگر ان دونوں میں افہام و تفہیم ہو جائے اور طلاق فائنل نہیں ابھی فائنل سٹیج اس کا نہیں آیا یعنی طلاق دیئے ہوئے نوے دن کا ٹائم پیریٹ پورا نہیں ہوا تو پھر ایسی صورت میں اگر دونوں فریکین کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں تو وہ ری یونائٹ ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں ری یونائٹ ہوتے مسالیت ناکام ہو جاتی ہے مسالیت فلاپ ہو جاتی ہے یا دونوں فریکین میں سے کوئی ایک فریک پیش نہیں ہوا اس کی دلچسپی نہیں تھی تو پھر چیرمن یونین کونسل یا چیرمن مسالیتی کونسل نوے دن کا ٹائم پیریٹ گزرنے کے بعد طلاق کے ٹائم پیریٹ سے اور بعض اوقات درخواست دینے کے نوٹس دینے کے ٹائم پیریٹ کے بعد پھر طلاق سرٹیفیکیٹ جاری کرے گا اور یہ طلاق سرٹیفیکیٹ جب جاری ہو گیا تو طلاق فائنل ہو جائے گی کانون کے مطابق کانونی طریقے سے اب سوال یہ تھا کہ آیا جو کوئی شخص اگر اس کانونی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتا تو کیا ایسے شخص کو سزا دلوائی جا سکتی ہے کیا ایسے شخص کے حلاف کوئی کانونی کاروائی کی جا سکتی ہے بلکل اس سیکشن کی سب سیکشن ٹو ہے سیکشن سیون کی سب سیکشن ٹو میں سزا بیان کی گئی ہے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے زبانی یا تحریری تو پھر وہ مسالحتی کمیٹی کے چیئرمن کو یا چیئرمن یونین کونسل کو بزریہ نوٹس اطلاع نہیں دیتا جان بوجھ کر نہیں دیتا یا کسی بھی طریقے سے اس بات کو جو ہے وہ اسی غیراز میں رکھنا چاہتا ہے یا عورت کو تکلیف دینے کی حاطر یا کسی بھی نیت سے وہ نہیں دیتا نوٹس تو پھر ایسے شخص کو سزا دی جا سکتی ہے دلائی جا سکتی ہے جو ایک سال تک ہو سکتی ہے اور ایسے شخص کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے کرایا جا سکتا ہے جو پانچ ہزار روپے تک ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو قانونی طریقے سے طلاق دینے کے حوالے سے اور طناق کے فائنل ہونے کے حوالے سے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں اپنا سوال لکھیں آپ کو جواب دیا جائے گا اور پھر آخر میں آپ سے گزارش کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اویرنس کے اس عمل میں میرا ساتھ دیں ویڈیو کو شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تینکس اللہ حافظ